بسم اللہ الرحمن الرحیم بسمت میں حاضر ہیں اور آج کی اس ملاقات میں ہم آغاز کر رہے ہیں اس باب سے کہ جس کا عنوان قائم فرمایا ہے امام بخاری رحمہ اللہ نے فرمایا کہ باب التبسم اور اس کتاب الادب المفرد میں اس باب التبسم کا نمبر ہے ایک سو پچیس اور ناظرین ہمیں یہ بات معلوم ہونی چاہیے کہ التبسم کے لفظی معنی ہے اردو میں مسکرانا اور یہ کہ عربی لغت میں انسان یہ جو مسکراتا ہے اور کبھی انسان ہستا ہے تو اس چیز کے لیے عربی لغت میں تین الفاظ استعمال کیے جاتے ہیں یا یوں کہہ لیا جائے کہ انسان کا یہ جو مسکرانا ہے اور اس کا ہسنا ہے تو اس چیز کے تین مختلف درجات ہیں سب سے پہلا درجہ یہ ہے کہ انسان بغیر آواز کے صرف مسکرائے اور اس کے لیے عربی میں تبسم کا لفظ استعمال کیا جاتا ہے جو کہ آج کی اس ملاقات میں ہمارا موضوع گفتگو ہے کہ آواز تو نہیں آئی ہے لیکن دیکھنے سے یہ بات معلوم ہوئی ہے کہ یہ انسان مسکرہ رہا ہے اگرچہ آواز نہیں آ رہی ہے اور اس کے بعد درجہ ہے الضحیق یعنی ہسنا کے ہلکی آواز بھی سنائی دے رہی ہو اور سب سے بلند درجہ ہے القہ قہہ یعنی بے آواز بلند ہسنا کے دور دور تک ہسنے کی آواز جا رہی ہے اور یہ چیز یعنی قہ قہہ کہ جس طرح اردو میں بھی کہا جاتا ہے کہ قہ قہ لگا کر ہسنا یعنی بہت زور سے ہسنا یہ چیز خلاف عدب ہے الغرض یہ جو تین درجات ہیں ہسنے کے تبسم اور پھر الضحیق اور پھر القہ قہا ان تین درجات میں سے آج کی اس ملاقات میں ہم گفتگو کریں گے تبسم کے بارے میں اور یہاں اس باب میں امام بخاری رحمہ اللہ نے جو احادیث درج فرمائی ہیں ان احادیث میں یہی تذکرہ کیا گیا ہے کہ انسان کے لیے اور بالخصوص اسلامی معاشرے میں رہتے ہوئے دین اسلام کی تعلیم یہ ہے کہ سبھی کے دلوں میں باہم ایک دوسرے کے لیے آپ اس میں عزت و احترام کے جذبات ہو اور یہ کہ انسان سبھی انسان آپ اس میں ایک دوسرے کے ساتھ عدب سے پیش آیا کریں اور یہ کہ آپ اس کے تعلقات ہمیشہ خوشگوار رہا کریں تو ظاہر ہے کہ اس مقصد کے لیے تبسم یعنی مسکرانا یہ چیز انتہائی مفید ہے کہ فرض کیجئے کہ جس معاشرے میں سبھی لوگ آپ اس میں ایک دوسرے کے ساتھ میل جول اور ملاقات وغیرہ کے موقع پر خندہ پیشانی سے اور مسکراہت کے ساتھ اگر وہاں ملاقات کا سلسلہ ہوگا تو یقینی نتیجہ اس کا یہی برامت ہوگا کہ آپ اس کے تعلقات مزید خوشگوار ہوں گے اور مضبوط و مستحکم ہوں گے جبکہ اگر اس کے برعکس وہاں ہر کوئی خوش اخلاقی اور مسکراہت اور خندہ پیشانی کی وجہیں وہاں خوشک مزاجی ہو اور ترش روئی ہو اور ایک دوسرے سے ملاقات کے موقع پر پیشانی پر شکنے پڑی ہوئی ہو تو اس کا نتیجہ یہ ہوگا کہ دلوں میں دوریاں پیدا ہوں گی اور نفرتوں میں اضافہ ہوتا چلا جائے گا جبکہ دین اسلام کی تعلیم یہ ہے کہ نفرتوں کا خاتمہ ہو اور یہ کہ آپ اس میں قربتیں اور یہ کہ محبتیں پروان چڑھتی رہیں ہمیشہ اور یہی وجہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں ہم دیکھتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم خود بھی ہمیشہ تبسم فرمایا کرتے تھے اور مزید یہ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کو بھی اسی چیز کی یعنی تبسم کی تاقید و تلقین فرمائی ہے اور مختلف احادیث میں اس چیز کی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے ترغیب دی گئی ہے مثلاً یہ کہ ایک موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ارشاد فرمایا تبسمک فی وجہ اخی کا صدقہ یعنی اگر تم اپنے مسلمان بھائی کے ساتھ تبسم یعنی مسکراتے ہوئے ملاقات کرو تو یہ چیز بھی تمہارے لیے صدقہ ہے کہ جس طرح انسان اللہ کی راہ میں روپیہ پیسہ خرچ کیا کرتا ہے اور مال و دولت خرچ کیا کرتا ہے اور یہ صدقہ و خیرات جس طرح روپے پیسے کے ذریعے کیا جاتا ہے تو اسی طرح اگر ہم آپ اس میں ایک دوسرے کے ساتھ ملاقات کے موقع پر خندہ پیشانی اور تبسم یعنی مسکرا کر ملاقات کا اگر احتمام کیا جائے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہ اس ارشاد مبارک کی روشنی میں ہمارے لیے یہ چیز یعنی تبسم کے ساتھ ایک دوسرے سے ملاقات کرنا اور مسکراہت اور خندہ پیشانی کا احتمام کرنا تو یہ چیز بھی یقیناً صدقہ ہے اور باعثِ عجر و ثواب ہے اور اسی طرح ایک موقع پر فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے لَا تَحْقِرَنَّ مِنَ الْمَعْرُوفِ شَيْئًا وَلَوْ أَن تَلْقَا أَخَاكَ بِوَجْهٍ طَلِقُ کہ دیکھو یہ جو معروف ہے یعنی بھلائی یعنی کارِ خیر اللہ کی عبادت اور اچھے اچھے کام جو دینِ اسلام میں بتائے گئے ہیں اور جو اہلِ ایمان کو سکھائے گئے ہیں تو معروف یعنی بھلائی کے احتمام کے سلسلے میں کسی معمولی سی بھلائی کو بھی تم حقیر نہ سمجھنا کہ یہ تو اتنی ذرا معمولی سی اور چھوٹی سی یہ بھلائی ہے اس قدر حقیر سا یہ معمولی سا کام ہے تو کسی بھی معروف کو یعنی کسی بھی بھلائی کو انسان معمولی نہ سمجھے اور اسے ترک نہ کر دیں کہ یہ تو چھوٹا سا کام ہے اور اس کی کیا اہمیت ہوگی اور یہ کہ اگر میں نے یہ چھوٹا سا کام کر لیا تو مجھے کیا ثواب مل جائے گا تو ایسا نہ کیا جائے کیونکہ ہر بھلائی کی اللہ کے ہاں قدر و قیمت ہے اگرچہ بظاہر وہ بھلائی کا وہ کام بہت ہی چھوٹا سا اور مختصر سا کیوں نہ ہو تو فرمائے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہی تعلیم دیتے ہوئے یعنی اگرچہ تم اپنے مسلمان بھائی کا استقبال کرتے ہوئے خندہ پیشانی سے پیش آؤ کہ تمہارے چہرے پر مسکراہت ہو تمہارے چہرے پر تبسم ہو تو اسے حقیر نہ سمجھنا اللہ کے ہاں تمہارے اس عمل کی بھی بہت بڑی قدر و قیمت ہے اور یہ عمل بھی اللہ کے ہاں تمہارے لیے بہت زیادہ موجبِ عذر و ثواب ہے اگرچہ بظاہر یہ معمولی سے عمل نظر آتا ہے لیکن تم اسے کبھی معمولی سمجھ کر چھوڑ نہ دینا الغرض یوں ہم دیکھتے ہیں ناظرین کرام کہ یہ جو تبسم کی بات ہے یعنی مسکرانا تو حقیقت یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیشہ خود بھی تبسم فرمایا کرتے تھے اور یہ کہ اپنے اصحاب کو اپنے ساتھیوں کو بلکہ تمام امت کو ہمیشہ کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی بات کی تاقید و تلقین فرمائی ہے چنانچہ اس باب میں ہمارے سامنے یہ حدیث جو کہ امام بخاری رحمہ اللہ نے یہاں درج فرمائی ہے اور اس کتاب الادب المفرد میں اس حدیث کا نمبر ہے دو سو پچاس فرمائے کہ عن جریر رضی اللہ عنہ قال ما رآانی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم منذ اسلمتو الا تبسم فی وجہی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے یہ صحابی جریر رضی اللہ عنہ کہ جن کا مکمل نام ہے جریر ابن عبداللہ البجلی اور ہمیں یہ بات معلوم ہونی چاہیے کہ ان کا تعلق ملک یمن سے تھا اور یہ سن نوہ ہجری میں مشرف بے اسلام ہوئے تھے کہ تاریخ اسلام کے مطالعے کے موقع پر ہمیں یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ کے دوران ہجرت کے بعد جو نوہ سال تھا تاریخ میں اسے عام الوفود کے نام سے یاد کیا جاتا ہے یعنی وفود کی آمد کا سال کے دور دراز کے علاقوں سے بہت بڑی تعداد میں بہت سے وفد اس نوہ سال میں مدینہ میں حاضر ہوئے تھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں کیونکہ اس سے قبل سن آٹھ ہجری میں جب فتح مکہ کا یادگار اور تاریخی واقعہ پیش آیا تھا تو فتح مکہ کے بعد وہاں جزیرت العرب میں کفر و شر کا زور ٹوٹ چکا تھا اور یہ کہ دین اسلام اب وہاں دور دراز کے علاقوں تک اس کی نشر و اشاعت ہو چکی تھی اور دین اسلام اب وہاں اجنبی نہیں رہا تھا تو یوں سن آٹھ ہجری میں فتح مکہ کے بعد بہت بڑی تعداد میں لوگ فوج در فوج دین اسلام قبول کرنے لگے تھے جیسے کہ قرآن کریم میں سورة النصر میں یہی تذکرہ کیا گیا ہے فرمایا کہ اذا جاء نصر اللہ والفتح ورأیت الناس یدخلون فی دین اللہ افواجا یعنی جب فتح آ چکی یہ مکہ فتح ہو چکا ہے اور اب اس فتح مکہ کے بعد لوگ فوج در فوج اللہ کا دین قبول کرتے چلے جا رہے ہیں تو یہی وجہ تھی ناظرین کرام کہ فتح مکہ کے بعد جو اگلا سال تھا یعنی سن نوہ ہجری میں بہت بڑی تعداد میں دور دراز کے علاقوں سے مختلف وفود کی شکل میں لوگ مدینہ پہنچا کرتے تھے تاکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضری کا موقع اور یہ عظیم شرف انہیں نصیب ہو سکے اور یہ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے براہ راست یہ لوگ اللہ کا دین سیکھ سکیں چنانچہ انہی دنوں ایسے ہی ایک وفد کے ہمراہ اپنے علاقے یعنی ملک یمن سے سفر کرتے ہوئے یہ صحابی کہ جو اس حدیث کے راوی ہیں اور جن کا نام ہے جریر ابن عبداللہ البجلی رضی اللہ عنہ یہ فرماتے ہیں کہ میرے قبول اسلام کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب بھی میری جانب دیکھا تو ہمیشہ تبسم فرمایا یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نگاہ جب بھی مجھ پر پڑی تو میں نے یہی کفیت دیکھی اور ہمیشہ یہی منظر دیکھا میں نے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب بھی میری جانب دیکھا تو مسکراتے ہوئے ہی دیکھا کہ کبھی ایسا نہیں ہوا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے میری جانب دیکھا ہو اور پھر اس موقع پر تبسم نہ فرمایا ہو اور آگے فرمایا کہ وَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ علیہ وسلم نے جریر ابن عبداللہ کی ملک یمن سے آمد کے موقع پر یوں ارشاد فرمایا تھا کہ ابھی اس دروازے سے ایک شخص اندر داخل ہونے والا ہے جو کہ یمن کے بہترین لوگوں میں سے ہے اور مزید یہ کہ اس کے چہرے پر فرشتوں جیسی معصومیت ہے یہ الفاظ ارشاد فرمایا تھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہاں اس وقت جو حضرات تشریف فرما تھے انہیں مخاطب کرتے ہوئے ان کے سامنے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ الفاظ ارشاد فرمایا کہ دیکھو ابھی اس دروازے سے ایک شخص اندر آنے والا ہے جو کہ ملک یمن کے بہترین لوگوں میں سے ہیں مزید یہ کہ اس کے چہرے پر تمہیں فرشتوں جیسی معصومیت نظر آئے گی فرشتوں جیسی معصومیت یعنی فرشتے جو کہ اللہ کی عبادت و اطاعت و فرما برداری میں ہمیشہ مشغول و منہمک رہا کرتے ہیں اور فرشتے کبھی اللہ کی نافرمانی نہیں کیا کرتے تو یوں انسان بھی اگر اللہ کی اطاعت و فرما برداری کا راستہ اختیار کرتا ہے اور گناہ اسے بچنے کا احتمام کیا کرتا ہے تو یہ باطن کی جو خوبصورتی ہے یہ سیرت کی جو پاکیزگی ہے کہ اگر انسان کا دل انسان کی روح انسان کا اندر اور انسان کا یہ جو باطن ہے جو سیرت و کردار ہے اگر باطن میں یعنی اندر اس کے دل و دماغ میں پاکیزگی ہوگی تو یقیناً یہ جو اندر کا جمال ہے یہ اندر کی خوبصورتی ہے تو اس کی جھلک اور اس کا عکس انسان کے ظاہر پر اور اس کی شکل پر اور اس کے چہرے پر بھی ضرور اس خوبصورتی کی جھلک نظر آئے گی یعنی اصل خوبصورتی یہی ہے کہ انسان کے اندر خوبصورتی ہو اس کا دل پاک اور صاف ہو تو یہ الفاظ ارشاد فرمائے تھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اور تب لوگوں کی نگاہیں جب دروازے کی طرف اٹھیں تو دیکھا کہ اندر جو شخص آئے ہیں وہ یہی ہیں یعنی جریر ابن عبداللہ البجلی رضی اللہ عنہ کہ جنہوں نے یہ حدیث روایت فرمائی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیشہ جب بھی میری جانب دیکھا تو ہمیشہ تبسم ہی فرمایا یعنی مسکرا کر ہی دیکھا تو اس سے تبسم کی اہمیت واضح و ثابت ہوتی ہے اور اسی کے ساتھ ہمیں دیجئے اجازت وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمين موسیقی